دس یا پیسٹ 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 شیئر ہے سر جی جی پانچ ہزار کے بھاو پہ لیا آپ نے ہاں ہاں سر نظریہ بتائیے لمبے سمیں تک رکھ سکتے ہیں کیا سٹاک میں میں نے تین سال کیلئے لیا ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اوپری اس طروں کی ان کی خریداری ہے راجیشی پانچ ہزار کے بھاو پہ انہوں نے ایچ ایل میں انٹری کی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے بعد سے ہی دیفنس شیئروں میں ایک دباو ساف دور پہ اورال پیس یوز پہ ہی دباو دیکھا لیکن دیفنس شیئروں میں سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد جود ہم نے اچھی خاصی منافع وصولی دیکھی ان کا بھاو پانچ ہزار کا ہے کیا رن نیتی لے کر چلیں تین سال کا نظریہ ہے دیکھیں ان کا جو ویو ہے وہ کافی لانگ ٹرم ہے تو اچھا ہے ابھی ریسنڈ میں کریکشن دیکھنے کو ملے اور ہم دیکھ رہے کہ کئی نہیں کہ سٹاک میں ایک جو ہے پہلے پرائز وائز کریکشن ہوا تھا اور اب جو ہے ٹائم وائز کریکشن دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تو فیلال کوئی ٹریکشن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے بٹ اگر 4200 لیولز کروس کرتا ہے تو اس کے بات جو ہے سٹاک میں واپس پوزیٹیو مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پہ 5000 of 5200 لیولز بھی آ سکتے ہیں اگر نیچے کے لیولز پہ اگر بات کرے تو سٹاک کے لیے 3700 کے آس پاس کافی کروشل ریٹریسمنٹ لیولز بن کے آ رہے تو فردر کوئی ڈپ آتا ہے تو 3700 کے آس پاس ایوریج کرے اگر آپ دیکھیں تو 4200 پہ دھیان رکھیں 4200 جیسی کروس کرتا ہے اس کے بعد سٹاک میں جو واپس پوزیٹیو مومنٹم ہے وہ ان کو دیکھنے کو مل سکتا ہے